کیا آپ جانتے ہیں کہ پام سنڈے والے دن یعنی خجوری رویوار کو یشو مسیح یروشلم میں کیوں آئے تھے یشو مسیح کو یروشلم میں لے کر آنے کا پرمیشور کا کیا مقصد تھا اس کا ناتہ اس سمیں سے تھا جب پرمیشور نے ازرائیلیوں کو مصر کی گلامی سے آزاد کیا تھا جب ازرائیلی لوگ مصر میں گلام تھے تو پرمیشور نے موسیٰ نام کے ایک وقتی سے کہا کہ مصر کے راجہ یعنی فیرون سے جا کر کہہ کہ میری پراجہ یعنی ازرائیلیوں کو مصر دیش سے نکل جانے دے پر فیرون ازرائیلیوں کو آزاد کرنے سے انکار کرتا ہے اور اسی لیے پرمیشور فیرون کے دیش مصر میں دس بھیانک وپتیاں بھیجتا ہے جب نو وپتیاں پوری ہو گئی تب بھی فیرون ازرائیلیوں کو آزاد کرنے کے لیے مانا نہیں اور تب پرمیشور موسیٰ کو بتاتا ہے کہ اب وہ دسویں وپتی مصر میں لے کر آئے گا اور اس دسویں وپتی کے بعد فیرون ازرائیلیوں کو مصر سے نکل جانے دے گا پرمیشور نے کہا کہ دسویں وپتی یہ ہوگی کہ میں آدھی رات کو مصر دیش میں سے ہو کر جاؤں گا اور فیرون سے لے کر اس کے داس اور داسیوں کے پہلوٹھے بچے ورن پشوںوں تک کے سب پہلوٹھے مار دوں گا اب ان وچنوں کو بڑے دھیان سے سنیے گا پرمیشور نے ازرائیلیوں سے کہا کہ ہر ایک پریوار ایک ایک میمنہ قربان کرے اور اس میمنے کے خون کو اپنے دروازے کی چوکھٹ اور دونوں الانگوں پر لگائیں اور صبح ہونے تک کوئی گھر سے باہر دانک لے کیونکہ یہ ہوا رات کو مصر دیش میں سے گزرے گا اور مصریوں کے پہلوٹھوں کو مارتا جائے گا پر جس گھر کے باہر میمنے کا لہو لگا ہوگا اس لہو کو دیکھ کر پرمیشور کا دودھ اس گھر کو چھوڑ دے گا اور پرمیشور اس گھر کو لانگ کر چلا جائے گا اور اس طرح مصریوں کے گھروں میں تو پہلوٹھوں کی مرتیو ہوگی پر اسرائیلیوں کے گھروں میں اس میمنے کے لہو کے کارن کوئی موت نہیں ہوگی پرمیشور نے اسرائیلیوں سے کہا کہ وہ اس دن کو ایک پرو ایک تیوہار کی طرح ہمیشہ کے لیے منائیں تاکہ جب ان کے بچے ان سے پوچھیں کہ یہ سب کیا ہے میمنے کو قربان کیوں کیا جاتا ہے تو اس سمیں اسرائیلی اپنے بچوں کو اس دن کے بارے میں بتائیں کہ اس دن یہاوہ پرمیشور نے اسرائیلیوں کے گھروں کو لانگ کر مصریوں کے سب پہلوٹھوں کو مار گرایا تھا اس لئے اس پرو کو لانگن پرو یا فسے کا تیوہار یعنی پاس اوور کہتے ہیں نرگمن ادھیائے بارہ میں پرمیشور موسیٰ کو بتاتا ہے کہ کون سے مہینے کے کون سے دن اس پرو اس تیوہار کو منایا جائے پرمیشور نے موسیٰ سے کہا کہ سال کے پہلے مہینے کے دسویں دن اسرائیلی لوگ اپنے اپنے گھر کے لیے ایک میمنہ لے کر آئیں گے اور پھر اس مہینے کے چودمے دن تک اسے اپنے گھر پر رکھیں گے اور پھر اس شام کو اسے قربان کر دیں گے اب اسی ریتی کے انسار اسرائیل میں ہر سال فسے کا پرو منایا جاتا تھا اور اس دن دھائی سے تین لاکھ میمنے قربان کر دیے جاتے تھے اور اسی لئے چرواہیں لاکھوں کی گنتی میں میمنوں کو پہلے مہینے کے دسمیں دن کو یروشلم میں لے کر آیا کرتے تھے اور سب لوگ اپنے اپنے پریوار کے لیے میمنے کو اپنے گھر میں لے کر جاتے تھے جسے وہ کچھ دن بعد یعنی فسے کے دن قربان کر دیتے تھے جس دن چرواہیں میمنوں کو یروشلم میں لے کر آتے تھے اور لوگ ان میمنوں کو اپنے گھر لے کر جاتے تھے اس دن کو میمنوں کا دن بولا جاتا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس پام سنڈے والے دن یشو مسیح نے یروشلم میں پرویش کیا تھا وہ دن میمنوں کا تھا جب یشو مسیح یروشلم میں پرویش کر رہے تھے تو اسی سمیں چرواہے بھی اپنے میمنوں کو لے کر یروشلم میں پرویش کر رہے تھے یوہنہ ادھیائی ایک اس کی انتیس آیت میں یوہنہ ببتسمہ داتا نے یشو مسیح کے بارے میں کہا تھا کہ یشو مسیح پرمیشور کا میمنہ ہے جو سنسار کے پاپ اٹھا لے جاتا ہے پاام سنڈے کو پاام سنڈے اس لیے بولتے ہیں کیونکہ لوگ اس دن پاام کی ڈالیاں لے کر یشو مسیح کا سواگت کر رہے تھے پر اس سے پہلے یہودی لوگ اس دن کو میمنوں کا دن بولتے تھے اس پاام سنڈے والے دن یہودی لوگ اپنے اپنے میمنے کو اپنے گھر لے کر آ رہے تھے اور پرمیشور بھی اپنے میمنے یعنی یشو مسیح کو اپنے گھر لے کر آیا یروشلم میں پرویش کرتے ہی یشو مسیح سیدھا پرمیشور کے بھون میں آئے پرمیشر اپنے میمنے کو اپنے گھر میں لے کر آیا اور جس طرح میمنے کو گھر لے کر آنے کے بعد اسے فسے کے توہار کے دن قربان کیا جاتا تھا اسی طرح پرمیشر نے اپنے میمنے یشو مسیح کو فسے کے توہار والے دن کروس پر قربان کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ فسے کے توہار والے دن میمنوں کو کتنے بجے قربان کیا جاتا تھا پورے تین بجے اور پرمیشر نے بھی اپنے میمنے یشو مسیح کو پورے تین بجے کروز پر قربان کیا متیہ دھیہ ستائیس اس کی چھالیس آیت میں اس کے بارے میں لکھا ہے تیسرے پہر کے نکٹ یعنی دوپہر تین بجے یشو نے بڑے شبد سے پکار کر کہا ایلی ایلی لاما شبکتنی ارثات ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پچاس آیت میں لکھا تب یشو نے پھر بڑے شبد سے چلا کر پران چھوڑ دیئے ہر ایک گھٹنا سال پہلے کی گئی بھرشوانیاں یشو مسیح کے جیون میں پوری ہوئی آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے جنم لینے سے پہلے اس کے بارے میں بھرشوانیاں کی گئی ہوں کی وہ کب پیدا ہوگا کہاں پیدا ہوگا اس کی موت کیسے ہوگی اور وہ کیسے جی اٹھے گا جتنے لوگ اس دھرتی پر پیدا ہوئے ان سب کے جنم دن اور مرن دن تو ہے پر جی اٹھنے کا دن سیوائی یشو مسیح کے کسی کا نہیں کیونکہ سب مرے پر جی اٹھا کوئی نہیں بائیبل میں لکھا ہے کہ یشو مسیح ہی مارگ ستی اور جیون ہے آپ کوئی اچھے کام کر کے انسان نہیں بنے اور برے کام کرنے پر آپ کسی اگلے جنم میں کوئی جانور کوئی کتا بلہ نہیں بنیں گے کیونکہ انسان صرف ایک بار ہی جنم لیتا ہے مرنے کے بعد کوئی دوسرا تیسرا جنم نہیں ہوتا بائیبل میں ابرانیو دھیائے نو اس کی ستائیس آیت میں لکھا منوشیوں کے لئے ایک بار مرنا اور اس کے بعد نیائے کا ہونا نیوکت ہے مرنے کے بعد انسان یا تو سورگ جاتا ہے یا پھر نرک بائیبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی یشو مسیح کا نام لے گا وہ بچایا جائے گا وے ناش نہیں ہوگا وے نرک میں نہیں بلکہ سورگ میں پرمیشو کے ساتھ ہمیشہ کے لئے جیویت رہے گا یشو مسیح کو گرہن کرنا ہے یا نہیں یہ ہم سب کی اپنی اپنی چوئس ہے پرمیشو نے ہم سب کو اپنی مرضی کے مالک بنایا ہے پرمیشو اپنی مرضی کسی کے اوپر نہیں تھوپتا اور یہی کارن ہے کہ آج اس دنیا میں کوئی تو اچھے کام کرتا ہے اور کوئی برے کام کرتا ہے پر پرمیشو نیچے آ کر ان لوگوں کے ہاتھ نہیں پکڑتا لوگوں کو برے کام کرنے سے نہیں روکتا کیونکہ پرمیشو نے ہم سب کو اپنی مرضی دی ہے جس کے جی میں جو آتا ہے وہ کر سکتا ہے کوئی بھی جوردستی کسی کے اوپر اپنا وشواس اپنے ویچار نہیں تھوپ سکتا اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے آپ نے کون سا راستہ چننا ہے اگر آپ یشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا گرہن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی رتی ریواز کرنے کی ضرورت نہیں آپ ابھی اسی سمیں یشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا گرہن کر سکتے ہیں اور پرمیشو کے ساتھ میل ملاب کر سکتے ہیں آپ کو صرف یہ چھوٹی سی پراتھنا میرے ساتھ کرنی ہے اس پراتھنا کو میرے ساتھ بولیں کہیں پربو یشو مسیح میں مانتا ہوں کہ میں نے پاپ کیے ہیں اور میں اپنے پاپوں سے توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ پاپ نہ کرنے کا وائدہ کرتا ہوں پرویشو مسیح آپ میرے دل میں آئیں میں آپ کو اپنا ادھار کرتا اپنا سیویر گرہن کرتا ہوں آمین اگر آپ نے یہ پراتھنا میرے ساتھ کی ہے تو congratulations آپ نے salvation کو ادھار کو پا لیا ہے اب آپ آدم کے شراب سے آزاد ہو چکے ہیں پرمیشر میں بڑھنے کے لیے اور پرمیشر کے بارے میں اور جاننے کے لیے کسی آتمک چرچ کا حصہ بنے اگر آپ بائیبل نہیں لے سکتے تو آپ اپنے فون کے اوپر بائیبل ایپ ڈاؤنلڈ کر کے بھی بائیبل کو پڑھ سکتے ہیں سوسماچار کو فیلانے کے لیے آپ اس ویڈیو کے نیچے لائک بٹن پر کلک ضرور کریں تاکہ یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور بھاری سنکھیاں میں لوگ پرمیشر کے موسیقی موسیقی